بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسرچ پرپوزل اس سے پہلے آئیے ملکی ایک تفاہ درود پاک پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ رسول میرے میرے پیمبر درود تم پر سلام تم پر کرم کی ہو ایک نگاہ ہم پر درود تم پر سلام تم پر قرآن کیا ہے تمہارے نقمیں تمہاری ناتیں تمہاری باتیں کہے گا کیا کوئی اس سے بہتر درود تم پر سلام تم پر آج ہم ریسرچ پرپوزل میں دیکھتے ہیں کیا کیا پڑھنا ہے ریسرچ پرپوزل کی کیا اہمیت ہے اور کیا فوائد ہیں فارمیٹ آف دا ریسرچ پرپوزل ریسرچ پرپوزل کا فارمیٹ کیا ہوگا پری لیمندری پیجز یہ وہ پیجز ہوتے ہیں جو ابھی تیسیس کے شروع ہونے سے پہلے ان کو رومن ہنسو میں ان کے نمبر لگاتے ہیں اس میں ٹائٹل آتا ہے انٹروڈکشن بیک گرونڈ آجاتا ہے اس کے بعد آجائے گا پرابلم سٹیٹمنٹ ہے پرپس ایم ریشنیل ہے ریسرچ اوبجیکٹیوز ہیں ریسرچ کویسچنز ہیں ڈی لیمیٹیشن آف دی سٹیڈی ہے اپریشنل ڈیفنیشنز ہیں ریویو آف لیٹریچر میسیڈالوجی پپلیشن سامپلنگ اینڈ سامپلنگ ٹیکنیکس انسٹرمنٹیشن لیگل اینڈ ایتیکل کنسٹریشنز بجٹ اینڈ ٹائم مینجمنٹ بیبلوگرافی اور اپینڈیشنز سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ریسرچ پرپوزل کی ڈیفنیشن کیا ہے ایڈیسرچ پرپوزل ایڈاکومنٹ ریٹن بائی ایڈیسرچر دیکھ پروائیڈس ایڈیٹیل ڈیسکریپشن آف دا پروپوزٹ پرگرام ایڈیسرچ پرپوزل جو ہے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں ایڈیسرچر جو کہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اپنا ایک پروپوزٹ پرگرام دیتا ہے کہ میں اپنے کام کو اس انداز میں کروں گا یہ پورے ریسرچ پروسس کی ایک اوٹلائن ہوتی ہے جو پڑھنے والے کو پروائیڈ کرتی ہے انفرمیشن کی سمری پوری پورا خلاصہ کہ اس پروجیکٹ میں کیا کام کیا جائے گا بسیکلی ایڈیسرچ پرپوزل جو ہے یہ کوئی بھی ریسرچر جو ہے وہ ریسرچ شروع کرنے سے پہلے بناتا ہے اور اس میں ان ساری باتوں کا تیین کرتا ہے جو ابھی ہم نے اس کی اوٹلائن میں پڑے ہیں ایڈیسرچ پرپوزل ایڈیسرچ پرپوزل کی ایڈیسرچ پرپوزل کی ایڈیسرچ پرپوزل کیا ہوتی ہے helps examine what researcher inside intends to do اس بات کو اگزیمن کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ریسرچر کیا کرنا چاہتا ہے ریسرچ پرپوزل کین سرو ایڈاکومنٹ آف کنٹریکٹ فار دا پروجیکٹ یہ کئی دفعہ ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ کوئی پروجیکٹ والے بھی مانتے ہیں کہ ہم یہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ آپ submit کریں تو لوگ جو ریسرچر ہوتے ہیں پھر اپنی پرپوزل بنا کے send کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو اس طرح complete کریں گے عام طور پر ہمارے جو student ہیں education کے اس حوالے سے میں بات کروں گا بی ایڈ کے ہیں یا ایم ایڈیوکیشن کے ہیں ایم فل یا پی ایش ڈی کے ہیں یہ اپنے ڈگری کی completion کے لیے کوئی ایک topic لے کے اس پر ریسرچ پرپوزل بناتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی ریسرچ ریپورٹ تیار کرتے ہیں ریسرچ پرپوزل can be effective starting places to discuss project with your professors too یہ آپ جو ریسرچ پرپوزل بناتے ہیں یہ آپ اپنے پروفیسر کے ساتھ discuss کرنے کے لیے بھی ایک اچھا point ہوتا ہے آپ ان سے discuss کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو ریسرچر اگر first time research کر رہا ہے تو اس کے اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہوتی کہ میں نے research کو کیسے کرنا ہے بعض اوقات وہ اپنے انداز میں کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے تو اس حوالے سے professors جو ہیں اس کو proper guideline پروائیڈ کرتے ہیں the research proposal is able to give an overview of the research project so that other people understand the scope of the research research proposal جو ہے یہ overview ہوتا ہے research project کا تاکہ دوسرے لوگ اس research کی اہمیت کو سمجھ سکیں the significance of the research as well as proposed methodology and chosen research method اس میں proposed research methodology یعنی وہ research کے سنداز میں کرے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کا research method کیا ہوگا research proposal بنانے سے ان ساری باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ advantages of research proposal کیا ہیں fun to support your research دوسرا ہے allow you to review and critically evaluate your current research program یہ ایک review ہوتا ہے کہ آپ اپنے research program کو evaluate کر سکتے ہیں convince yourself and others that your research is worth supporting سب سے پہلی بات تو آپ کو اس بات کا خود یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کام کرنا جا رہا ہوں یہ ایسے کوئی فضول کام نہیں ہے بلکہ ایک بڑا عام topic ہے جس پہ میں کام کرنا چاہا رہا ہوں جب آپ کو خود اپنی ذات پر یقین ہوگا اپنے topic پر یقین ہوگا تو دوسرے لوگ بھی اس کی ورث کو سمجھیں گے اس لئے researcher یہ نہ سمجھے کہ میں نے بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا topic کتنا عام ہے اور مستقبل میں وہ کتنا education department کے لئے supporting ہوگا keep you focused on your research program اور یہ آپ کو اپنے research program پر focus رکھے گا develop novel idea during writing proposal آپ نے writing proposal جب کر رہے ہیں تو اس وقت بڑے اچھے ideas جو ہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ preliminary pages جن کا میں پہلے دستذکرہ کر رہا تھا یہ ابتدائی جو صفحات ہوتے ہیں اس میں certification ہوتی ہے کہ اس بات کا آپ certificate دیتے ہیں کہ میں یہ research جو کر رہا ہوں یہ میری اپنے research ہے اور میں نے کسی کی copy نہیں کی declaration کا مقصدی ہوتا ہے اس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں اس class کا student ہوں اور میں یہ جو تحقیق کر رہا ہوں اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کروں گا اس کا مقصد یہ degree حاصل کرنے اور یہ میری research کسی اور جگہ پر استعمال نہیں کروں گا اس کے بعد ہے pleasureism undertaking ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے اس کا حلفیہ بیان دینا ہے کہ یہ میرا اپنا کام ہے اور میں نے کسی کی نقل نہیں کی بلکہ میں نے خود کام کیا ہے certificate of approval اب آپ کا جو research supervisor ہوتا ہے dean security of education ہے اس کے علاوہ جو جب آپ کا وائوہ ہوگا تو اس وقت بھی آپ کے جو approval committee ہے وہ اس کے اوپر signature کرے گی table of contents آپ نے اس کے اندر کون کونسی چیزیں شامل کرنی ہے list of abbreviations آپ نے جو abbreviations use کی ہوئی ہیں مثال کے تو اوپر آپ نے ایک term use کیا dnfe distance and non-formal education یا nfe non-formal education ٹھیک ہے اور گجرہ والا اگر آپ اس کے لیے آپ نے term use اب ہم دیکھتے ہیں اس کا format کیا ہوگا سب سے پہلے اس کا title page آتا ہے اور title page جو ہے اس کے اوپر سب سے اوپر آپ کا topic آئے گا مثال کے تو اوپر آپ کا topic ہے developing a model of non-formal basic education for the rural areas of گجرہ والا region یہ آپ کا ایک research topic ہے آپ کا جو title page ہوگا سب سے اوپر آپ کا یہ topic لکھا جائے گا اور یہ capital worlds میں لکھا جائے گا اس کے درمیان میں آپ کا نام آئے گا اور role number آئے گا اور علامہ اقبال open university کا monogram آ جائے گا اس کے نیچے آئے گا submitted for the full fulfillment the requirements of mfil education یا b.ed جو بھی اس course کے لیے آپ کر رہے ہیں m.a.education تو علامہ اقبال open university یہ آپ کا سال آ جائے گا 2023 اس سال میں آپ یہ research کر رہے ہیں تو یہ آپ کا title page آ جائے گا اس کے بعد ہے introduction background ہے کہ آپ کا topic تھا اس حوالے سے آپ نے اس کا introduction دینا ہے مثال کے تو اوپر non-formal basic education آپ کا topic تھا تو آپ بتائیں گے پہلے کہ education کیا ہوتی ہے پھر آپ بتائیں گے modes of education کیا ہوتی ہیں پھر آپ بتائیں گے کہ non-formal basic education کیا ہوتی ہے پھر آپ بتائیں گے کہ non-formal education کی امیت کیا ہے اور یہ کہاں کہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں اس کا background کیا ہے اس کے بعد ہے problem statement problem statement وہی ہوتی ہے جو آپ کا front title page پہ آپ نے لکھا تھا اب problem statement سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو topic ہے وہ آپ کا problem statement ہے آپ یہ واضح میں رکھئے گا کہ any and each research starts from a problem when there is no problem there is no research آپ نے کوئی بھی problem جو ہے جب دیکھنی ہے کوئی topic دیکھنا ہے تو اس پہ آپ نے research کرنی ہے تو آپ کا topic کا جو topic تھا research کا وہ یہی تھا کہ developing a model of non-formal basic education for the rural areas of گجناول region تو یہاں آپ لکھیں گے problem statement نکھے لیں گے the problem of the statement will be یہ آپ لکھیں گے آگے پہ پورا topic لکھ دیں گے اس کے بعد ہے proposed aims rational کہ آپ کے جو ہیں اس کا اب aim یا rationale کیا ہے جواز کیا ہے آپ یہ کیوں research کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے research objectives آ جائیں گے کہ آپ کے جو research ہے اس کے objectives کیا ہے اس کے بعد research questions ہیں اس کے حوالے سے آپ research questions بنائیں گے اس کے بعد ہے delimitation of the study delimit کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو research کرنی ہے آپ نے اس کے دائرہ کار کو کم کرنا ہے مثال کے طور پر آپ لاہور کے سو سکولوں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اب وہ school جو ہیں وہ girls بھی ہو سکتے ہیں اور boys بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو delimit کرنے میں شک آپ girl school پہ research کرنے اس کے بعد آپ اس کو اور delimit کر سکتے ہیں کہ سو سکولوں میں سے آپ 20 یا 30 school لے لیں کیونکہ سو سکولوں میں جانا آپ کے لئے مشکل ہوگا delimitation of the study کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دائرہ کام کے دائرہ کار کو کام کر لیتے ہیں اس کو delimit کہتے ہیں operational definitions ہیں کہ آپ نے اس کے جو اندر definition ہوں گی وہ کون کونسی ہیں آپ نے اس کو explain کرنا ہے اس کے بعد review of the literature ہے کہ آپ نے اس topic کے حوالے سے جو پہلے کام ہو چکا ہے جن لوگوں نے کیا ہے پاکستان میں کیا ہے یا پاکستان سے باہر لوگوں نے کیا ہے تو آپ review of literature کے حوالے سے اس topic کے relevant material جو ہے جو کام ہو چکا ہے اس کو آپ تذکرہ کریں گے اس کے بعد آپ تذکرہ کریں گے methodology کا کہ آپ نے research کو کیسے complete کرنا ہے آپ کی methodology کیا ہوگی اس کے بعد آپ کی population کیا ہوگی total لوگ کتنے ہوں گے sampling کیا ہے اور اس میں سے کتنے لوگ آپ select کریں گے and sampling techniques جائیں وہ کہیں کس انداز میں آپ sample لیں گے instrumentation آپ اس کے لیے کیا سوال نامہ بنائیں گے یا آپ interview schedule تیار کریں گے کس انداز میں آپ کا instrumentation کیا ہوگا legal and ethical considerations آپ کی کیا ہوگی budget and time management کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے عرصے میں یہ کام مکمل کرنا چاہیں گے اور bibliography آپ نے جو کتابیں اس حوالے سے پڑھیں جو researches پڑھیں ان کا reference دیں گے اور appendices آپ نے کوئی سوال نام میں اگر بنائے ہیں یا interview schedule تیار کیے تو end پہ وہ آپ اس کے ساتھ attach کریں گے اب ہم نے میں نے ویسے simply آپ کو وضاعت ساری کر دی اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ title کیا ہے the title summarizes the main idea our idea of your study your title ہوتا ہے وہ آپ کی main idea یا idea of study جو ہے اس کو ڈسکاس کرتا ہے ایک good title contains the fewest possible words that adequately describe the content and our purpose because of your research paper کہ ایک good title جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے پڑھنے والے کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں the title is without doubt the part of a paper that is read the most and it is usually read first یہ title ہی تو دیکھا it should be according to your area of research آپ نے اس میں بتانے کہ آپ کا topic کیا ہے اور یہ کیوں ہے آپ نے کیوں select کیا it is it should be both brief and catchy کہ آپ کا یہ topic ہے یہ introduction ہے وہ brief بھی ہونا چاہیے اور پڑھنے والے کے دل کو پکڑے اس کا دل کرے کہ میں اس کو مزید پڑھوں what background اس کی background کیا ہے in this section you should give a more detailed overview of the problem آپ نے اپنے topic کے حوالے سے اس کو بہتی تفصیل سے بیان کرنا ہے why importance اس کی اہمیت کیا ہے آپ جو کام کرنے چاہ رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے trends اس کے رجحان کیا ہے اور curiosity اس کا تجسس کیا ہے problem statement problem statement میں answer the question what is the gap that needs to be filled اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا gap ہے جو آپ نے fill کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ search کی کیا اہمیت ہے and or what is the problem that needs to be solved ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا مسئلہ ہے جس کو ہمیں حل کرنے کے ضرورت ہے state the problem clearly early in the paragraph آپ نے اپنے پہلے paragraph میں ہی آپ نے problem کو بہت clearly define کر دینا ہے limit the variables you address in stating your problem or question آپ نے ان variables کی وہ limit کرنا ہے کہ limit the variables you address in stating your problems اس کے بعد ہے consider framing a problem as a question اور اپنے پرابلم کو question کی شکل میں بھی آپ define کر سکتے ہیں purpose aim rationale what is the problem that needs to be solved اس میں اس کا جواز یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے what is the gap need that needs to be filled وہ کون سا gap ہے جس کو ہم fill کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے fill ہوگا جب ہم اس سے research کو کریں گے تو یہ gap fill ہو جائے گا اس کے بعد ہے research objectives اب ہم نے یہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے topic کے research objectives جو ہیں وہ کیا ہیں objectives are statements of what you intend to do to find the answer to your research questions through methodology objectives are statements objectives جو ہیں یہ statements ہوتی ہیں of what you intend to do کیا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں to find the answer to your research questions through your methodology explain the goals and research objectives of study آپ اپنے جو research study ہے اس کے research objectives کو define کریں show the original contribution of your study آپ اپنی study کا original contribution جو ہیں وہ بھی show کریں include a rationale for the study آپ اپنی study کا جواز پیش کریں be clear about what your study will not address آپ یہ بھی بات کلیر کریں کہ آپ کی study اس شعبے کے متعلق نہیں ہے آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کی study کے سوال سے ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی study میں یہ چیز شامل نہیں ہے یہ آپ کے research objectives ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے objectives کس طرح ہونے چاہیے دا stated objectives should be smart یہ term ہم use کرتے ہیں smart کی اب smart جو ہے اس سے پانچ الفاظ باندھے ہیں s for specific m for measurable a for assignable r for realistic and t for time related یعنی آپ objectives جو ہیں وہ specific ہونے چاہیے مخصوص ہونے چاہیے measurable ہونے چاہیے یعنی ہونے چاہیے assignable ان کو assign کیا جا سکے realistic ان کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہو اور time related آپ نے اس بات کا بھی تیین کرنا ہے کہ آپ کے objective اب کتنے time کے دوران جو حاصل کریں گے اس کے بعد جی research questions research questions ask what relationship exist between the different variables in the study research questions جو ہیں یہ ask کرتے ہیں what relationships exist کہ کیا relationship exist کرتا ہے between the different variables different variables میں in the study study میں اس کے پاس ہے delimitations of the study یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا delimit کیا ہوتا ہے for example مثال کے طور پر the study will be delimited to the universities having quality enhancement cell یعنی آپ اپنے university level پہ research کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ ہم صرف ان university میں کام کریں گے ان university پہ research کریں گے جن کے پاس having quality enhancement cell جن کے پاس quality enhancement cell ہے جن نے بنایا ہوا ہے کہ اپنی quality کو improve کرنا چاہتے ہیں جو university ہیں انہوں بقیدہ excel بنایا ہو ہے صرف آپ ان university وں پہ کام کریں گے باقی پہ کام نہیں کریں گے پہلے میں نے آپ بتا دیا تھا کہ delimitation سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کو delimit کرتے ہیں اس کو دائرہ کار کو مادود کرتے ریسرچ پرپوزل is an attentive plan of study which is prepared before the study begin ریسرچ پرپوزل جو ہے یہ ایک attentive program یا tentative program ہوتا ہے جس کی بنا پر جس کو ہم اس وقت بناتے ہیں جب ہم اپنے ریسرچ کو شروع کرنا چاہتے ہیں quality means through a university can guarantee with certainty and confidence that be کہ آپ کی quality means کا مطلب یہ ہے through university can guarantee کسی university guarantee ہو سکے with certainty یقین کے ساتھ and confidence کے that دہ کہ آپ کے جو ریسرچ ہے وہ واقعی ورث رکھتی ہے اس کے بعد ہے جی review of the literature review of literature سے مراد جوتا ہے کہ آپ نے literature کا review کرنا ہے اس کا جائزہ لینا ہے the literature review provides the background for the research problems and illustrate to the reader that the researcher is knowledgeable about the scope and of theory اس میں یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جو researcher ہے وہ اپنے topic کے حوالے سے علم رکھتا ہے topic کرتی ہے describe the specific methods of data collection اب یہاں پہ آپ نے اپنا مخصوص طریقہ بتانا ہے کہ آپ اپنا data کیسے collect کریں گے عام طور پر data collection کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو data ہم collect کرتے ہیں by mail doc کے ذری اور دوسرا ہوتا ہے self کہ ہم خود جا data collect کرتے ہیں explain how you intend to analyze and interpret your results that is statistical analysis کہ آپ اپنے اس ریسرچ کا statistical analysis کیسے کریں گے if necessary اگر ضروری ہے provide background and rationale for unfamiliar methodologies if necessary اگر ضروریت ہو تو اگر کوئی unfamiliar methodology آپ use کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی background اور اس کا جواز پیش کریں کہ آپ اس طریقے سے اس کا analysis کیوں کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد population and sample population کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن پہ آپ research کرنا چاہتے ہیں اور sample سے مراجیہ ہوتا ہے کہ آپ ان تمام لوگوں میں سے کون سے لوگ select کریں جو جس پہ جن کا آپ نے data collect کرنا ہے population تیس school آپ نے select کی ہے وہ آپ کا sample ہو گا اب مزید دیکھتے ہیں this section should be include an expanded discussion of the sample اس میں sample کی ایک بقیدہ تفصیل دی جاتی ہے first discuss the population under the consideration پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی total population کیا ہے from where will participant be selected کہ آپ کہاں سے جی population participant جی select کریں گے اس کے بعد آپ sampling method بھی بتائیں گے کہ کس انداز میں آپ نظر select کرنے instrumentation اب آپ نے data collect کرنے کے لئے کچھ طریقہ کار بناتے ہیں instrumentation آپ کا کیا ہوگا آپ survey approach بھی اپنا سکتے ہیں یعنی آپ لوگوں ساتھ visit کریں observation آپ کر سکتے مشاہدہ کر سکتے ان کا test لے سکتے skills بنا سکتے questionnaire سوال نامہ بنا سکتے also ensure its validity and reliability آپ نے جو بھی سوال نامہ بنایا ہے اس کی validity اور reliability جی ہے اس کو آپ نے ensure کرنا ہے validity سے مراضی ہوتا ہے کہ آپ کا سوال نامہ valid ہے درست ہے reliability سے مراضی ہوتا ہے کہ آپ کا سوال نامہ جو ہے وہ قابل اعتبار ہے اور اس کی reliability اور validity چیک کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے تو اپنے ایڈیسر supervisor سے ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ اور جو پی ایڈی ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے کنسرٹ کر سکتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے research پہلے کی ہوئی ہے آپ ان سے بھی guideline لے سکتے ہیں Legal and ethical considerations The research problem under consideration is neither legally unlawful or ethically harm for anybody کہ ایک آپ کی جو research ہے وہ غیار کرونی بھی نہیں ہونے چاہئے اور اس کی ethically کسی کو نقصان پہنچانے والی بھی نہیں ہونے چاہئے Any other legal or ethical consideration will be treated and the proposal will be modified as per the expected terms and conditions by data agencies اس کے پاس آپ دیکھیں گے budget and time management آپ نے budget کیا ہوگا اور آپ کی time management کیا ہوگی the most critical thing will be the time management for each task after the approval the time اب آپ کے پاس جب آپ کا topic approved ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس time ہوگا آپ اس time کے اندر آپ اس کام کو مکمل کرنا ہے consult your advisor آپ اپنے advisor سے رابطے میں رہیں میں اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کو guide land دینا چاہوں گا کہ جب میں PhD کر رہا تھا تو میں نے سوال نام اپنا تین سوال نام میں بنائے اپنے research supervisor سے consult کیا تو research supervisor نے مجھے properly guide کیا اور اس میں correction کی مجھے بتایا کہ یہ چیز چینج کر لیں میں نے چینج کر لی اور چینج کرنے کے بعد جب میں research کر رہا تھا تو کچھ میرے دوست جو ہے بظاہر دوست تھے لیکن دوست نہیں تھے وہ مجھے تھوڑا سا disturb کرنا شروع ہو گئے وہ کہنے لگے آپ کے سوال نام میں اتنے قابل اعتبار نہیں اچھے نہیں ہیں تو آپ ان سوالوں کو چینج کریں پھر میں ایک expert کے پاس گیا پی ڈی 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 کے پاس گیا کیونکہ میں پیش کر رہا تھا ایک اور دوست کے پاس گیا جو میرا دوست تھا اس کو میں نے بتایا اس کو میں نے بتایا یہ میں یہ کام کر رہا رہا ہوں لیکن مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سوال نام میں اتنے اچھے نہیں تو اس نے بڑی خوب صورت بات کی اس نے کہ بھئی بات یہ کہ سوال نام آپ نے اپنے سرسرچ سپروائزر کو دکھائیں میں نے کہا دکھائیں انہوں دو تین دفعہ اس میں چینجز کی ہیں اب انہوں نے فائنل کر دیا وہ کہ یہ بات آپ لوگوں کے لیے مگائیر کے لیے بتا رہا ہوں انہوں نے کہ سارے دنیا اس کو غلط کہتی رہے جس سپروائزر نے اس کے اوپر آپ اپنے سگریچر کر کے آپ کی ریسرچ کو اپروف کرنا ہے اگر آپ نے اس کو اپروف کر دیا تو یہ ٹھیک ہے تو دوسرا انہوں نے خود کہا کہ میں بھی یہ دیکھ لیے کہ آپ کے سوال میں ٹھیک بھی اپنے اپنے ریسرچ تھیسز کو کب سبمٹ کرنا ہے دو ناٹ بھی اوورلی ایمبیشیس آپ نے اوورلی ایمبیشیس نہیں ہونا اس کے بعد بیبلوگرافی آئے گی all references and بیبلوگرافی should be according to APA style APA style سے مراد ہوتا ہے American Psychological Association اس کا جو style ہے یہ نیٹ پہ available ہے اس کے مطابق آپ نے بیبلوگرافی جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد appendices and document attached at the end of the proposal آپ نے کوئی document جو ہے وہ researcher کے research proposal کے end پہ جو لگانا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے کوئی سوال نامے بنائے ہوئے ہیں یا آپ نے interview schedule دیار کی ہوئے ہیں آپ کا test instrument کوئی بھی تھا جس کے ذریعے آپ نے data collect کیا تھا Likert scale ہے تو وہ آپ نے end پہ لگانا ہے اس کو appendices کہتے ہیں any question research proposal sample ہے here is a sample of research proposal I am uploading assignment ہے develop a research proposal by keeping this format it is only for your improvement thank you very much تو آپ کو research proposal کا ایک پورا sample تو پڑھا دی ہے سمجھا بھی دی ہے اس میں کون کون سے چیزیں ہیں تو آپ خود بھی research proposal develop کر سکتے ہیں اس کے اوالا آپ net سے search کر سکتے ہیں اور علامہ اقبال اپنیوزٹی کی ویب سائٹ سے آپ کو research proposal جو پرپوزل ریلیٹی ٹو ایڈوکیشن تو آپ کو بہت سے research پرپوزل وہاں پہ مل جائیں گے تو main points جو ہیں وہ آپ کو ڈسکس کر دیئے thank you very much allah afis